بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے ہم یونٹ سیون کر رہے ہیں سلطان احمد مسجد اور آدم اس کا ففت پوارٹ کریں گے The most important element in the interior of the مسجد is the محراب which is made of finely carved marble اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں element کہتے ہیں انصر کو an essential artistic part کسی بھی چیز کے ضروری حصے کو مسجد کے اندر سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے محراب محراب a niche in the wall of a mask that indicates the direction of مکہ دیوار میں ایک تاک ہے جو کہ قبلہ روخ ہوتا ہے carved کندہ کرنا کاٹنا نکاشی کرنا cut are engraved to produce an object design are inscription marble marble کہتے ہیں ایک خاص طرح کا پتھر ہوتا ہے جس کو اردو میں سنگے مرمر کہتے ہیں مسجد کے اندرونی حصے انٹیریئر کو اندرونی حصے کا اہم انصر اس کی محراب ہے جو کہ کندہ کیے گئے پتھر سے تیار کی گئی ہے to the right of the محراب is a richly decorated pulpit آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ left side پہ محراب ہے اور اس کی right side پہ سیڑیاں اوپر جا رہی ہیں جو کہ richly decorated richly بھرپور طریقے سے plentiful way decorated attractive بنانا سے جانا اور pulpit جو ہے وہ member کو کہتے ہیں erased and closed platform in a masjid or chapel from which the preacher delivered a sermon جہاں پہ کھڑے ہو کر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں محراب کے دائیں طرف خوبصورتی سے سجایا گیا ایک member ہے the masjid is so designed that even when it is most crowded everyone in the masjid can listen to and look at the imam designed مطلب ہوتا ہے planning کرنا نمونہ بنانا یعنی masjid کا نمونہ اس طرح سے بنایا گیا designوں سے ایسے کیا گیا ہے crowded full of people کسی بھی جگہ پہ بہت زیادہ لوگوں کا حجون ہونا crowd کہلاتا ہے امام the person who leads prayer in a masjid امام وہ صاحب ہوتے ہیں جو کہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں جس طرح ہم مسجد کے اندر ایک امام کے پیچھے ہر حرکت ادا کرتے ہیں کاش ہم اپنی زندگی میں بھی اتنی discipline والے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ قرآن جید میں کہتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو تو ہمیں صرف اپنی پہچان ایک مسلمان کے طور پر ہی کرنی چاہیے علامہ اقبال نے کیا خوب کا ہے منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو پیارے بچوں اگر ہم اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھیں گے تو پھر ہم فرقہ بندیوں سے اور ذات پات کی بندنوں سے آزاد ہو سکیں گے تو آج سے آپ پاکستان کا فیوچر ہیں آپ کو چاہیے کہ اللہ سے جڑ جائیں اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھیں کم از کم روز کی تین آیات کو ترجمے سے پڑھنا قرآن بجیز اپنے اوپر لازم کر لیں مسجد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جب یہ مکمل طور پر لوگوں سے بھری ہوتی ہے تو ہر ایک امام صاحب کو دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم عام طور پر ڈیریکشنز جو ہیں وہ چار ڈیریکشنز ہوتی ہیں نورت شمال کو سوٹ جنوب کو اسٹ مشرق کو ویسٹ مغرب کو کہتے ہیں تو سوٹ ایسٹ یعنی جنوب مشرق میں واقعہ ہے سیٹیویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے واقعہ کورنہ کورنہ تو اگر ہم اس کا اردو ٹرانسلیشن کریں گے تو اس میں آئے گا شاہی کمرہ مسجد کے جنوب مشرقی کورنے میں واقعہ ہے ہم پلپٹ پیچھے پڑ آئے ہیں کہ جہاں پہ امام صاحب کھڑے ہوکے خطبہ دیتے ہیں اس کو پلپٹ کہتے ہیں اور جیٹ گرین کلر کا پریشیس سٹون ہوتا ہے قیمتی سٹون ہوتا ہے یعنی جو شاہی کمرہ ہے اس کا اپنا میمبر ہے اور اس کا اپنا ایک میمبر ہے جس کو قیمتی پتھر اور پھولوں سے مزین کیا گیا ہے دا بلو مسجد ہے سکس منارٹس جو بلو مسجد ہے نیلی مسجد ہے اس کے چھے منار ہیں نیلی مسجد کے چھے منار ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں بھی سکس منار ہیں چھے منارٹس سٹینڈ ون ایچ 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 کارنر آف دا مسجد چار منار مسجد کے ہر ایک کونے پر بنائے گئے ہیں ایچ آف دیز پینسل شیپ منارٹس ہے تھری بالکنی بالکنی جو ہے وہ بالا خانے کو کہتے ہیں اپلیٹ فارم انکلوز بائی ایس موال آن دا آوٹ سائی آف بیلڈنگ ان پینسل نمہ مناروں کے تین تین بالا خانے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ منار کے اوپر تین بالکنیا بنی ہوئی ہیں بالا خانے بنے ہوئے ہیں باہر کی سائید پر لیکن جبکہ دوسرے منار جو سہن کے اقتتام پر تعمیر کیے گئے ہیں ان کے بالا خانے دو ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں